دوستو بات کرتے ہیں اسرائیل اڈسانیا کے بارے میں جو کی فائٹ کرنے والے ہیں آپ سے لگ بگ دو دن بعد ان یو سی 271 اگنس روبرٹ ویٹیکر ابھی نیوز میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا کانٹیکٹ سائن کیا ہے یو سی کے ساتھ جو کی ایک درہی سے ایک بہت اچھی نیوز ہے نوٹ جسٹ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ہے بلکہ اس لئے بھی کیونکہ بہت سارے یو سی چیمپئنز آج کل خوش نہیں ہیں اپنے کانٹریکٹ کے ساتھ انگانو ایک باب اس لئے بلا نام ہے جو کی بہت ٹائم سے آپ سن رہے ہیں کی کیا چل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک اس پر نئی رکم ہو جڑھا پیسہ ملے بر اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جڑ جائیں یعنی کی انشورنس فیڈم وہ چاہتے ہیں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں باکسنگ ورلڈ میں تو ایسے ٹائم پر ماحول میں ایک نیا کانٹریکٹ سائن کرنا وید اٹسانیا یو سی کے لئے ایک بہت اچھی بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس فائٹ کے بعد ایک اور فائٹ باقی تھی یا شاید اٹلیس دو فائٹ باقی تھی ان کے کانٹریکٹ میں تو ایسے ٹائم پر ماحول میں ایک ہی فائٹ باقی ہے اور فائٹر بھی ہو انڈر پریشر ہم بھی انڈر پریشر ہوں کہ جو یہ ڈیل کر رہے ہیں کیسے اس کو گنویس کیا جائیں اور اس چیز سے یہاں پر دونوں ہی لوگ پارٹی بچ گئے یو سی بھی اور اٹسانیا بھی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل سائن ہوئی ہے نئی ڈیل اٹسانیا کی وید اٹسانیا کی وید اٹسانیا کی وہ اس ٹائم پر جو کی کرنٹ فائٹرز ہیں ان کے اگر دیکھیں ایک اکارڈنگ تو one of the biggest contract ہے obviously اٹسانیا بہت لمبے ٹائم سے چیمپ ہیں اور جس طریقے سے یو سی ان کو دیکھتی ہے کہ وہ کافی لمبے ٹائم میں چیمپ انہیں رہ سکتے ہیں ہاں یہ بات صاف ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک فائٹ اور ہے جس ہمارے دو دن بعد against Whittaker بر سیل بکوز اٹسانیا کی بکوز اٹسانیا کی بکوز اٹسانیا کی جو ڈیل سی جانتی ہے کی جو ڈیل سی جانتی ہے کی جونس وہ بھی بھی چیمپ نہیں ہے اور یہاں پہ سٹار پلس ایک فائٹر جو کی چیمپ ہے اور کون جانتا ہے کی دو دن کے بعد پھر سے وہ چیمپ بنے رہے ایک اور بات جو کی آپ لوگوں سے میں بتانا چاہوں گا کی کونر مگریگر جس کمپنی جو کی پیلیڈگم منیجمنٹ ہے جس کو وہ آئی ٹھنک پارٹنر بھی ہیں اسی کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اڈسانیا یعنی کی جو مینیجر ہیں ایک تطریقے سے کونر کے آڈی اٹار وہ ہی مینیجر ہیں اڈسانیا کے اور اس بات پہ جب یہ نیوز آئی تو کونر نے ٹیوٹ کیا تھا کہ جو پیسہ کمار رہے ہیں اڈسانیا اس کا ایک حصہ جاتا ہے پیلیڈگم منیجمنٹ کو اور اس کے حصے دار ہیں اس کے پارٹنر ہے خود کونر تو ایک تطریقے سے کونر یہاں سے بھی پیسہ تھوڑا بہت کمار رہے ہیں میں بھی اتنا پیسہ نہیں جتنا کی وہ کماتے ہیں خود فائٹ کر کے بڑا جانتے ہیں کہ you know this is business اور خود اڈسانیا نے ان کے بارے میں کہا کہ بہت ٹائم سے وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں kind of a big deal for پیلیڈگم منیجمنٹ اگر ایک بڑا جو گروپ ہے ان کے علاوہ obviously ہمارے پاس you know کونر اڈسانیا اور کچھ نام ہیں جو کی بلونگ کرتے ہیں آڈی اٹار یا کی پیلیڈگم منیجمنٹ گروپ سے جو علی عبدالعزیز گروپ ہے وہ بھی ایک بڑا نام ہے I think شاید biggest نام ہوگا شاید تو انہیں کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ کیسے اسمن بہت اچھے دوست نہیں ہیں اڈسانیا کے اور شاید یہ fight possible ہے یعنی کی یہ fight possible ہے کہ اسمن آگے جائیں ایک ڈیویجن اور fight کرے اڈسانیا لیکن اس بات سے منا کر دیا آج کل پریس کونفرینس میں دکھا جائے تو اسرائیل نے جو کی بہت ساہے لوگ شاید یہ بات پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ اسے کچھ ہے نہیں علی عبدالعزیز چھاتے ہیں کہ یہ fight ہو بیکن زیادہ پیسہ آئے گا ان کے پاس بھی بہت ساہے گا اسمن کے منجر ہیں بہت اس fight کو کرنے سے definitely منا کر دیا آج اڈسانیا نے دوستو اینیوی یہ ہے یہ ہے جوڈ نیوز میرے من میں خیال آیا کہ جون جونز جو کی ابھی بھی شاید ویٹ کر رہے ہیں ایک نئے کانٹریکٹ کا ایک اچھی ڈیل کا وہ بھی یہ نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ کی کیسے اڈسانیا is getting the good deal جو کی شاید جون جونز بھی جو کی شاید چاہتے ہیں اپنے آپ کے لئے پر ایسا 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 جس فائٹ سے پہلے ایک نئی ڈیل سائن کرنا ایسا ایک بیگ confidence بات ہے ازرائیل کے لئے لیٹسی کیا ہوتا ہے دوستو فائٹ ہو گی دو دن بعد ملتے ہیں تب for the instant reaction thank you so much take care